ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو مائن نئی وڈیو فرینڈ آج اس میں جاننے والے ہم فرشتے اور سیطان کے بارے میں فرشتے کس طرح اللہ کی بادت کرتے ہیں اور سیطان کس طرح اللہ کے بندوں کو بہکاتے ہیں ہم یہ جاننے والے تو فرینڈ چلیے جانتے فرشتے کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہیں اور بہت طاقتور بھی ہیں ان کی سکل و صورت کیسی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے فرشتی اتنے زیادہ ہے کہ ہم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے ہیں یا فرشتے کچھ خاتے پیتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے یا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں لاکھوں فرشتی اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں اور قیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے اسی طرح رکو سجدے میں لاکھوں تعریف کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے دنیا کے مختلف کام لیتے رہتے ہیں ان کے سب سے بڑے اور مصور فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہ یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اکیلا یا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جائے کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں چلیے سیطان کے بارے میں جان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہے تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آدمیوں کو مٹی سے جنوں کا آگ سے پیدا کیا یا زنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں زنوں میں سب سے بڑا زن سیطان ہے اس کا نام ابلیس ہے یا پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتے اور ابلیس کو کہا کی ان کو سجدہ کرو سب فرشتے نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا لیکن سیطان نے سجدہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زم میں نے تجھ کو حکم دیا تو تو کس وجہ سے تُو نے سجدہ نہ کیا سیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بہست سے اتر جاؤ تو اس قابل نہیں ہے کی یا گرور کرے تو زلیل ہے سیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لئے محلت دیجئے اللہ نے فرمایا کہ جا محلت دی جاتی ہے سیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے میں بھی ان کو چیدے راستے سے بہکاؤں گا ان کے آگے اور پیچھے سے ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر آپ کا سکر ادا نہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائیں یہاں سے جلیل مرتود جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو زہنم میں بھر دوں گا اس وقت سے سیطان ہم سب کا دثمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں نماز نہ پڑھیں ماں باپ کا کہنا نہ مانیں جھوٹ بولیں چوری کریں کمجوروں کو ستائیں اور پریسان کریں کسی کی مدد نہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کر دکھائیں اگر ہم سیطان کے کہنے میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی سیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے یعنی سیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو ذہنم میں بھر دیں گے اللہ ہم سب کو ذہنم سے بجائے آمین قرآن مزید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست ہے مددگار ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روسنی کی طرف لاتا ہے اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے ہیں اور سیطان کے دوستو ہے ان کو وہ روسنی سے اندھیرے میں لے جاتا ہے ایسے لوگ دوزک میں ہمیں سا رہیں گے